ڈلی کے جہانگیر پوری میں حرمان جہنتی پر ہوئی ہنسا کے بعد عویت قبضوں کو لے کر بدوار کو ایم سی ڈی کا بلڈوزر چلا اس کو لے کر بیجو پی کے دگجنیتا اور کیندرے منتری گریراسنگ نے ٹپڑی کی بیگو سرائے میں کیندرے منتری نے کہا کہ نیای اور قانون بیوستہ سب کے لیے برابر ہے قانون کا راز اگر آپ مانتے ہیں تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ ہندو پر چل رہا ہے یا مسلمان پر ایم سی ڈی کے اندر میں آتا ہے اور نیای قانون بیوستہ جو سب کے لیے قانون برابر ہوتا ہے قانون کی راج اگر آپ مانتے ہیں تو نہیں دیکھا جاتا ہے کہ یہ ہندو پر چل رہا ہے کہ مسلمان پر چل رہا ہے جس سمیں آئی اسمان بھارت کا کارڈ ملتا ہے اس سمیں تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ موڈی سب کا ساتھ سب کا بھی کہا ہے اور اگر ایم سی ڈی نے اگر یہ اپنا جو بھی نیای کر رہا ہے مجھے نہیں معلوم کی کس کا ٹوٹ رہا کس کا نہیں ٹوٹ رہا ہے اور اگر قانون اپنا کام کرے اور جو عوید ہو اس پر تو نشچت کاربائی کرے قانون میں تو یہ ہی کہوں گا اگر کر رہا ہے عوید لوگوں کو ہٹانے کا کام تو یہ قانون کا کام ہے اس کی تاریف ہونی چاہیے عوید جیسے لوگ کو تو ہر چیز میں ہندو اور مشلمان آتا ہے کیونکہ یہ تو جنہ کے ڈی ای نے کے لوگ ہیں اور جن کے اندر میں شریعت قانون جنہ کے ڈی ای نے بیٹھ جائے گا تو ان کو تو جاکی رہی بھابنا جیسی پربو مورت دن دیکھی دن تیسی یعنی وویشی کا دھیان کیول ہندو مسلمان پہ رہتا ہے اسی لیے وہ آروپ لگا رہے ہیں اور قانون اپنا کام کرے اس کی تاریف کرنی چاہیے پوری شراب بندی کی باوجود بیہار میں اکثر شراب ملنے یا پھر شراب کی خالی بوتل برامدگی کا سلسلہ جاری ہے تازہ ماملہ بھاگلپور کا ہے جہاں زلہ مکھیالے سے مہد چند قدم دور سنیوکت بھون پریسر میں شراب کی خالی بوتل ملنے سے سنسنی پھیل گئی سنیوکت بھون میں ٹرافک ڈی ایس پی کا کاریالے پی ایچ ای ڈی کاریالے سی چائی اور برجلی ویبھاگ جیسے درجنوں اہم ویبھاگ کے کاریالے ہیں سراب بندی ہے اور کمبائنڈ بیلڈنگ میں سراب کی خالی بوتل مل رہی ہے کہنا کہیں جس طرح سے بھی دون سباہ پریسر میں سراب کی بوتل ملی تھی ہائے تباہ مچا تھا بھاگلپور میں سراب کیوں مل رہا ہے سراب بندی کے سندر میں سے اتنا ہم رکھ کر سکتے ہیں کہ سرکار اپنے اسطر سے تو سراب بندی کر دیا لیکن کسی نہ کسی روپ سے بھاگلپور سہر میں سراب آج بھی آ رہا ہے جس کا نتیجہ ہے کہ سراب کی خالی بوتلیں ادھر ادھر پھیکی بھی نجر آتی ہے پرساسن ہمیشہ تطپر ہے ایسے بیکتی کو چینیت کر کے پکڑنے کا لیکن کہیں نہ کہیں پرساسن بھی کمجور ہوتا نجر آ رہا ہے اور ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ایسے بیکتی کو چینیت کر دلکھ سوچنا کے ادھار پر ان کو پرساسن کو جانکاری دیں جس پر کاروائی آرام سے ہو سکتے ہیں کمبائنڈ بیلڈنگ جیسا آس تھان جہاں سے ڈی ام کریالے محج کچھ چند قدموں پر دوری پر ہے سامنے نگر نگم کریالے ہے اس طرح سے سراب کی بوتل ملنا کس کی جواب دہی ہے یہ تو سراب کی بوتل اگر کمبائنڈ بیلڈنگ میں خالی پڑی ہوئی ہے یہ جلت ہے یہ بی ایپی ایڈیا ہے اور یہاں سراب کی بوتلیں خالی مل رہا ہے کمبائنڈ بیلڈنگ میں سراب کی خالی بوتلیں ملنے کے بعد چاروں اور سرسنیہ کچھ جانکہ سکھانے لوگ ہیں یہ بتا یہ کمبائنڈ بیلڈنگ میں جس پرکار سے سراب کی خالی بوتل پڑا ہوا ہے کیا کہیں گے آپ بیاریف کن سراب بندی ہے وہاں بندی ہے سراب کی بوتل مل رہی ہے کچھ در پہلے بھی دون سراب پریشتر میں ملا تھا سراب کی بوتلیں ہیں ہائی توبہ مچا تھا اب بھاگلپور جو کی سرچھا درشتی کون سے کمبائنڈ بیلڈنگ ہے در جنوک کاریالہ ہے آپ یہ پرتنہ آتے ہیں کچھ در جو کی بھاگیا آپ کا بیلی بھاگیا آپ کا آپ اسی کاریالے میں ہیں آپ کا اسی بھاون میں کاریالہ ہے اور سراب کی خالی بوتل مل رہی ہے کہیں نہ کہیں سرمناکتا تھا ہاں پہلے تھے ہاں پیش رہا ہے کہوں سے ہوا بوتل کیا لگ رہا آپ کو وہاں تو اسمگلین جے ہو رہا یہاں سمگلین تو دھرلے سو رہا ہے یہاں پورا بیاریم ہو رہا تھا یہاں سرمناکتا تھا مکھنٹی جی کا سپنا ہے میں نے پھوکا سے سراب بندی پر کیا سکا ہے سفل ہو پارا سراب بندی پر سراب بندی پر کیا ماں ہوگا آپ اسکمار سننا اب یہ حال ہے بھاگلپور میں جہلی سراب سے کے لوگوں کی مونت ہو بیتی اس کے پاپ جید سراب پر جو ہے سرابیوں پر نکیل نہیں کسا دوسرہ ہے ہاں پہ کھا گیا سرابیوں پر نکیل نہیں کسا دوسرہ ہے بوتل نہیں کیا لگ رہا ہے بیار کے روطاس میں بھیشن سڑک حادثے میں بائیک سوار تین یوکوں کی موت ہو گئی گھٹنا ڈیری نوہٹا روڈ کی ہے جہاں ایک بائیک کی ٹرک سے ٹکر ہو گئی حادثے میں بائیک سوار تین یوکوں کی موت ہو گئی مرنے والوں کی پہچان سا سارا مفصل تھا نشتر میں جیپور کے رہنے والے ستائیس سال کے راہل کمار بائیس سال کے سونو کمار اور چودہ سال کے انکوش کمار کے طور پر ہوئی ہے اچھا یہ گھٹنا کیسے ہوا ہے کیا جنگہی اس گھٹنا ہے برات میں سے لوگ آوت رہے آٹینڈ کر کے کلاؤتوس سے کلاؤتوس سے آوکے سمیں راستہ میں ہوا ہے کہاں پر ہوئے گھٹ مہرانیہ کتنے لوگ سے کتنے لوگ تین لڑکا تھے ایک گاڑی پر کہاں کرانے والے ہیں جیپور کے اپنا پریوارے ہیں جی کیا چیزیں تین بھائی کیا لڑکا ہے گلاؤک پسٹل کے ساتھ مظفر پو پولیس کی وشیش ٹیم میں تین آم ستخزکروں کو گرفتار کیا ہے تینوں کو ٹاؤن تھانے کے چھاتا بازار نانک شرن گلی سے جولری دکاندار نرینڈر کمار اور منیش کمار کی گھر سے گرفتار کیا گیا موقع سے سکرہ تھانے کے کیشو پور کے منگلہ مرک گولو اور پیئر سمرا کے کندن کمار کو بھی دبوچا گیا ان کے پاس سے گلاؤک پسٹل تیتس گولیاں تین لاک پچاس ہزار روپے کیش اور موبائل ملے ہیں موزفر پور پولیس کو لگاتار اس ماملے میں سوچنا مل رہی تھی کہ موزفر پور میں ہتیاروں کی جو انت قسم کے ہتیار ہیں ان کی لگاتار ڈیلنگ ہو رہی ہے اس ماملے میں پولیس کو سوچنا ملی ڈی ایس پی ٹاؤن رام نریش کو سوچنا ملی کہ موزفر پور میں کچھ اپرادی کھٹا ہو کر کچھ انت قسم کے ہتیار ہیں جن کی ڈیلنگ کرنے ڈی ایس پی ٹاؤن نے موقعہ باردات پر ریٹ کی ریٹ کے دوران تین وقتیوں کو گرفتار کیا گیا اور ان کے پاس سے ایک اوریجنل گلوک پسٹل تیتیس کارتوس ساڑھے تین لاکھ روپے برامت کیے گئے اور جب گرفتار وقتیوں سے پوچھتاچ کی گئی تو اس میں جو مکھ ابیوکت ہے جس کا نام منگلہ مورف گولو بتایا جاتا ہے یہ پورو میں مٹھت فائننس سونا لوٹ میں تمیلاڈو سے جیل جا چکا ہے اس کے علاوہ ان دو وقتی ہیں جو کہ ہتھیار کے رکھنے کے آروپ میں پور میں بھی جیل گئے ہیں اس پرکار پولیس کو انت قسم کے ہتھیاروں کے سمبند میں ایک بڑی سوچنا ملی جس میں پولیس کو کامیابی ملی ہے بیہار کے بھوجپور میں پولیس کو بڑی سفلتا حاصل ہوئی ہے کوئلور علاقے کے ایک بالو گھاٹ پر خونی سنگھرش کی واردہ ٹل گئی گولی بار کی گھٹنا کو انجام دینے سے پہلے پولیس نے ہتھیار کے ساتھ چار بدماشوں کو دھردہ بوچا مہوئی اس تھی بالو گھاٹ سے چوروں کو گرفتار کیا گیا ان کے پاس سات دشملک چھے پانچ بور کی دو سمی آٹومیٹک پسٹل تین میگزین گولیاں چاکو اور ساڑھے سات ہزار روپے نگت برامت کیے گئے نبی ٹی آن لائن کے رپورٹ